السلام علیکم اچھا میں ٹاپک کے نام ہے ان فلوریسنس جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے ان فلوریسنس کا مطلب ہے جتنے بھی پلانٹ کے پاس فلاورز ہوتے ہیں ان فلاورز کے گروپ کا ارینجمنٹ ہونا ایک تنے کے اوپر سٹیم کے اوپر مطلب سٹیم کے اوپر فلاورز کی جو ارینجمنٹ ہے آپ اس کو ان فلوریسنس کہتے ہیں جو کمپوز ہوتی ہے پورا کا پورا تنہ مین برانچ سے یا کمپلیکیٹڈ ارینجمنٹ ہوتی ہے برانچیس اون سٹیم تو سٹیم کے اوپر برانچیس اور ان برانچیس کے اوپر جو فلاور کی ارینجمنٹ ہوتی ہے آپ اس ارینجمنٹ کو نام دیتے ہیں دیارکال ان فلوریسنس ہے یہ ہمارے پر تین ٹائپس ہے ایک ہے ریسموس ان فلوریسنس ایک ہے سائیموس ان فلوریسنس ایک ہے کمپاؤنڈ ان فلوریسنس ریسموس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں سب سے مین برانچ ہے یہ سب سے مین برانچ ہے یہ سب سے مین برانچ ہے جو مین ایکسیس ہوتی ہے جو سب سے مین برانچ ہوتی ہے اس کے آخر میں فلاور نہیں ہوتا مین برانچ کی آخر میں فلاور نہیں ہوگا but it continues to grow اور یہ لمبائی ہوتی رہتی ہے یہ کافی زیادہ اپنے سائز کو بڑی کرتے رہتی ہے اور سائٹوں پر فلاور نکلتے ہیں ایسی ارنجمنٹ کو نام دیتے ہیں اس کی ٹائپ میں سپائک آ جاتا ہے رزیم آ جاتا ہے پینکل آ جاتا ہے سائی موس میں دیکھے گا سیمپل ان فلوریسنس ہے اس میں جو پرائیمری ایکسیس ہے سب سے مین ایکسیس یہ دیکھے دارا ٹھیک ہے یہ مین ایکسیس پرائیمری ایکسیس وہ ٹرمینیٹ ہوتی ہے مین ایکسیس آخر میں ٹرمینیٹ ہوتی ہے انہا فلاور وہاں پہ فلاور نظر آتا ہے but the growth continue یہ growth اپنی continue رکھتی ہے through the lateral birds ساتھ میں lateral birds میں نکلتی رہتی ہیں یہ birds arise ہوتی ہیں نکلتی ہے lateral branches سے آخری branches جو lateral side پر ہیں sideوں پہ جو branches نکلی ہیں یہاں سے bird arise ہوتی ہیں which be a flower جہاں پہ کیا نظر آتا ہے آپ کو flower نظر آتے ہیں تو مین ایکسیس کا ٹرمینیٹ ہونا flower اور lateral bird سے نکلنا آگے کی طرف branches کا اور ان branches کے end پہ کیا ہونا flower ہونا ہے ایسی arrangement کو نام دیتے ہیں دیرکل سائی موس ہے compound inflorescence کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں main axis branch once یا twice جو main branch ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے even کہ even اس کے اندر ریسموس سائی موس دونوں کی خصوصیت موجود ہوتی ہے مطلب کہ compound inflorescence کے اندر جو main branch ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے یہ دو بھی ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر جو arrangement ہے یا تو ریسموس والی ہوگی جو میں نے پہلے ہی بتائی ہے یا سائی موس والی ہوگی ایسی inflorescence کو نام دیتے ہیں compound inflorescence ہے یہ آپ کے سامنے دیکھا جائے یہ آپ کے سامنے یہ arrangement ہے جو کہ compound inflorescence کی type کے اندر آتی ہے اس میں oldest flower are at that tip یہ سب سے end پر ہو گیا oldest flower جبکہ younger جو انس ہوگا وہ away from it ہوگا اور جو younger ہوگا اس سے دور ہوگا جیسے یہ old ہے یہ younger ہے یہ اس کے لحاظ سے old ہوگا اور یہ younger ہوگا اس میں example آ رہتی ہے جو رائس ہے وہ compound inflorescence رکھتے ہیں عملتاس ویٹ ان سب میں جو arrangement اور کونسی والی ہے compound inflorescence کی ہے جزاک اللہ الخیر یا میتorus trois جو رائع ایک کونسی رائع اگ گ گ بد کر گ گ موسیقی